بسم اللہ الرحمن خواتین و حضرات نئے بھی علاقے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اس وقت چینہ اور ہندوستان کے درمیان جو صورتحال ہے اور چینہ نے کہا ہے کہ بھئی فنگر فور اور کچھ بیسز ہیں وہ جو ہے خالی کر دے علاقے ہیں وہ خالی کر دے ہندوستان نہیں تو ہم طاقت کے بلبوتے پر جو ہے اپنی فوجیں جو ہے ویسے ان کی فوجیں داخل ہیں اور انہوں نے انڈین بیس پر وہ قبضہ بھی کیا ہوا ہے اور انہوں نے جو ہے یہ قبضہ اپنا مستحکم بھی کر لیا ہے اور اب صورتحال یہ ہے کہ بھی چینہ نے کہا ہے کہ بھی یہ علاقے آپ چھوڑ کر ہندوستان کو کہا ہے کہ بھی چلے جائیں ادھر راجنات وہ دورہ کرتا ہے اور دورے میں جو ہے وہ اوٹ پٹھانگ وہ باتیں وہ کرتا ہے پھر وہ بندوق ہاتھ میں لے کر اپنے فوجیوں کے ساتھ جو ہے چینہ کو وہ دکھاتا ہے چینہ کی وہ طرف اس کا رخ کرتا ہے بندوق کا اور اس کو دکھاتا ہے کہ بھی ہم یہ علاقے خالی کرائیں گے لیکن ہندوستان میں اتنی تپڑ اتنی حیثیت ان کی نہیں ہے کہ وہ چینہ کے ساتھ مقابلہ کر سکے اب اسی صورتحال میں ایک بیان آیا ہے امریکہ کی وہ طرف سے کہ بھی جو ہے پہلے جان بولٹر نے پیغام دیا تھا انڈین اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے امریکی اسٹیبلشمنٹ کا کہ بھی آپ امریکہ پر جو ہے اور ٹرمپ پر اس پر اتبار نہیں وہ کر سکتے کہ بھی چینہ کا اور ہندوستان کا جو آپس میں کلیش ہے جو جنگ ہونے جاری ہے یا جو ان کے اختلافات ہیں تو امریکہ ہندوستان کے ساتھ کھڑا ہوگا یہ صورتحال جو ہے پھر جو ہے جان مکینی جو کہ ایک ترجمان ہے وہ ٹرمپ کی انہوں نے جو ہے آج بیان جاری کیا ہے کہ آج انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اس میں بیان جاری کیا ہے یہ کہا ہے کہ بھی آئی لاو انڈیا آئی لاو چائنہ کہ بھی ٹرمپ نے کہا ہے کہ بھی میں انڈیا سے بھی پیار کرتا ہوں چائنہ سے بھی پیار کرتا ہوں انڈیا کی عوام سے بھی پیار کرتا ہوں اور جو چائنہ کی عوام ہے اس سے بھی پیار کرتا ہوں تو اب اگر صورتحال صورتحال یہ ہے کہ بھی جنگ ہوتی ہے تو امریکہ جو ہے ہندوستان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا دنیا جو ہے اس وقت دنیا کے جو مالک ہیں ان کا جو رخ ہے اور جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا بھی رخ جو ہے اب چینہ کی وہ طرف ہے اور چینہ کے وہ پیچھے آ رہی ہے تو اس حالات میں اس ٹینس حالات میں جو ہے صورتحال یہ ہے کہ امریکہ سے تو اب جنڈی ان کو دکھا دی گئی ہے کہ بھئی آپ جو ہے ہم آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے حالانکہ انڈیا نے جو یہ سب کچھ کیا ہے امریکہ کے کہنے پر کیا ہے امریکہ جو ہے قابل بھروسہ ملک نہیں ہے قابل بھروسہ دوست نہیں ہے اس کا جو ہے پاکستان اچھی طرح ادراک وہ رکھتا ہے پاکستان نے امریکہ کو ڈھیل کیا ہے بہتر سال میں اور پاکستان جتنا امریکہ کو وہ سمجھتا ہے کوئی اور نہیں وہ سمجھتا امریکہ یہ ہے کہ مفادات پر اس کی دوستی ہوتی ہے اور اگر مفاد اس کا نکل جائے اس کا تمہ نکل جائے امریکہ کا مطلب نکل جائے تو پھر یہ دوستوں کو بھولنے میں دیر نہیں مگاتا اور یہی غلطی کی ہے انڈیا نے کہ انہوں نے سمجھا کہ بھی امریکہ ہمارا دوست ہے امریکہ جو ہے ہم سے پیار کر رہا ہے امریکہ ہم سے محبت وہ رکھتا ہے لیکن امریکہ کی محبت صرف مفاد ہے اس سے علاوہ ان کا کوئی جو ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ان کی حقیقی محبت نہیں ہے اور نہ ان کا حقیقی کوئی دوست ہے وہ اپنا مطلب دیکھتے ہیں اور دنیا میں یہ مثال بھی مشہور ہے بہت کہ امریکن سسٹم کے تحت جو ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں وہ یہ کہنا ہوتا ہے کہ وہ دوست ہیں چاہے وہ کہیں جاتے ہیں کھانے کے لیے جاتے ہیں یا کہیں اور وہ طرف بھی جاتے ہیں تو وہ اپنے ہنسی مغزاک میں یہ کہتے ہیں کہ بھی امریکی سسٹم یہاں پر وہ چلے گا وہ اس لیے کہ بھی یہاں پر سب نے اپنے اپنے پیسے وہ دینے ہیں اور ہم چینہ انڈیا جو ہے چینہ کے معاملے میں جو کہ یہ صورتحال ہوئی ہے اور سی پیک کو جو پاکستان میں جو چینہ لے کر آیا اور چینہ نے یہاں پر جو اپنے منصوبے شروع کیے ون بیلٹ ون روڈ کے تھرو پھر جو ہے یہ گیم چینجر منصوبہ ہے امریکہ کے کہنے پر جو ہے انڈیا نے جو ہے اس منصوبے کو سبتاش کرنے کی کوشش کی کہ بھئی اس کا راشتہ روکا جائے اس پر جو ہے دیامر بھاشا ڈیم پر حملہ کیا جائے جو کہ پاکستان میں اس کی اب تعمیر وہ شروع ہو چکی ہے اور اسی طرح ہلگت بلدستان میں بھی جو ہے انڈیا نے جو ہے امریکہ کے کہنے پر یہ حملے کی وہ کوشش یعنی منصوبہ بندی پلے نے کی لیکن پاکستانی انٹیلیجنس پاکستانی ایجنسیوں نے اس کا سراغ دگایا اور وہاں پر جو ہے پاکستان نے اپنی فوج وہ تائنایت کی اور پاکستان نے اپنی تیارییں مکمل کی ہوئی ہیں انڈیا کے حوالے سے تو اب جو ہے انڈیا کی اور امریکہ کی جو محبت ہے وہ محبت کی ہنڈیا جو ہے بیچ چورائے پھوٹ چکی ہے اور موڈی کو جو ہے صورتحال اس صورتحال میں کوئی سمجھ نہیں آ رہی جو کہ بڑی بڑی بڑھ کے مارتا تھا پاکستان کی حوالے سے کہ بھی ہم سرجیکل سٹرائک کریں گے پاکستان پر حملہ کریں گے اور ان کی ستر سال سے یہی کوشش تھی کہ بھئی جو ہے انہوں نے جو بھی اپنی پولیسییں بنائیں اپنے ملک کے حوالے سے انہوں نے پاکستان کو مد نظر رکھتے ہوئے پولیسییں بنائیں اور انہوں نے جو ہے انڈیا نے جو ہے ستر سالوں میں جو ہے جو ہے کہ بھئی پاکستان کے خلاف ایک نفرت انگیز وہ فقریریں کی اور عوام کو یہ ہتایا کہ بھئی پاکستان ان کا سب سے بڑا ہشمن ہے لیکن اس وقت جو ہے چینہ نے جو اس کو انڈیا کو دپوچا ہوا ہے تو انڈیا جو ہے اس وقت بہت ہی پریشان ہے اور وہ ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش وہ کر رہا ہے کہ بھی مجھے کہیں سے ہیلپ مل جائے لیکن ابھی تک ان کو کوئی ہیلپ نہیں مل رہی ان کو دھکا دے دیا گیا ہے کہ بھئی چینہ کے حوالے سے آپ جو ہے کھڑے ہوں ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن آپ جو ہے امریکہ بھی جو ہے پیچھے ہٹ گیا ہے اسی طرح جو ہے ایران بھی پیچھے ہٹ گیا ہے اور اگوانستان میں جو ہے جو اس وقت صورتحال ہے کہ بھی امریکہ وہاں سے جا رہا ہے انہوں نے کئی اڈے بھی خالی کیے ہیں اور وہ یہ چاہتا ہے کہ بھی یہاں پر بھی جو ہے پاکستان کو گھیرنے کی کوشش کی گئی تھی اگوانستان میں بھی انڈیا نے سینکڑوں اپنے کونسلیٹ وہ بنائے پھر اسی طرح ایران میں بھی جو ہے چاہ بہار میں انہوں نے جو ہے سرمایہ کاری کی اور پھر جو ہے اور بھی منصوبے تھے یہ سب منصوبے پاکستان کو گھیرنے کے تھے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرام پاکستان پر کہ اب جو ہے جو پاکستان کو گھیرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے اب وہ آپ گھیرے میں آ چکے ہیں اور صورتحال یہ ہے سیری لنکا نپال بھوٹان اور بنگلہ دیش اور جو کہ ہمسایہ ملک ہے ہندوستان کے وہ سب انڈیا کے خلاف ہو چکے ہیں انڈیا کا مکو ٹھپنے کے لیے وہ تیار ہے اس وقت جو صورتحال ہو چکی ہے اور اسی طرح جو ہے پاکستان ویسے ہی جو ہے پاکستان ہمیشہ سے یہ چاہتا تھا ہندوستان سے کہ بھی دوستی ہو جنگ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے لیکن ہندو انتہا وہ پسندنے اس کمزوری کو پاکستان کی جو یہ کمزوری ہے کہ بھی پیار سے رہا جائے محبت سے رہا جائے اس سے ناجائز فیدہ اٹھانے کی وہ کوشش کی اور پاکستان نے بارہا کہا کہ بھی پاکستان جنگ نہیں چاہتا لیکن اگر کوئی جاریت کی گئی تو ہم اس کا مو توڑ جواب دیں گے یہ پچھلے سال جو آپ دیکھ چکے ہیں پاکستان نے انڈیا کو جو آنسر دیا وہ جواب دیا اور اسی طرح کشمیر میں جو موٹی نے ظلم کیا ہے اور جو لاک ڈاؤن ابھی تک سال کے وہ قریب ہونے کو ہے اور کشمیریوں پر جو ظلم کیا ہے جو انہوں نے بربریت کی ہے جو ان کا پانی بند کیا ہے اور ان کا جو لاک ڈاؤن ہوا ہے اور اس وقت دنیا کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا دنیا اپنے معاملات میں ملک اپنے اپنے معاملات میں کوئی توجہ نہیں دے رہا تھا کشمیری معاملات پر تو کرونا نے جو ہے تمام ملکوں کو لاک ڈاؤن کی صورتحال میں جو ہے وہ کیا اور پھر جو ہے ان کو لاک ڈاؤن کی اہمیت کا جو ہے اندازہ ہوا کہ لاک ڈاؤن ایک کیا ہوتا ہے کہ انسان کی آزادی چھن جاتی ہے انسان جو ہے کہیں آزادی سے جو ہے جا آ نہیں ہو سکتا یہی سلوک جو ہے آپ جو ہے موڈی نے کیا ایک سال سے جو ہے تقریبا سمو بیش ایک سال ہونے والا ہے تو موڈی نے جو یہ کام کیا ہے تو انشاءاللہ ان کی آہیں ان کی سسکیاں کشمیریوں کی جو ہے موڈی کو لے ڈوبیں گی اور آپ چینہ کے ساتھ جو معاملات ان کے چر رہے ہیں چینہ نے جو ہے دھمکی دی ہے اور چینہ نے اس کا جو کہا ہے کہ بھی آپ یہ علاقے فنگر فور ہے فنگر فور کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو بیسز ہیں آپ کی وہاں پر وہ خالی کر دیں اور یہاں سے وہ چلے جائیں اگر آپ نہیں گئے تو پھر ہم آپ کو طاقت کے بلبوتے پر یہاں سے نکال دیں گے اور اس وقت چینہ کے سامنے جو ہے دور دور تک انڈیا کی ملٹری انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ انڈیا کی فوج جو ہے کہیں بھی سامنے نہیں آ رہی اور چینہ جو ہے اس موڈ میں نہیں ہے کہ بھی وہ پیچھے ہٹے اور انڈیا کا جو ہے میں وہ پہلے بھی کہا ہے کہ اب بھی ہے کہ چینہ کی جو ہڈی ہے انڈیا کے گلے میں پھچ چکی ہے نہ وہ اگل سکتا ہے نہ اس کو ہگل سکتا ہے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے نئی لاکھ کے ساتھ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کرتے ویڈیو کو لائک شیئر اور اپنا فیڈ بیک جو ہے کومنٹس میں کریں پکستان زندہ بات سکتا ہے موسیقی